لو یوگی جی آپ کا ایک کلو سیندہ نمک ہو گیا اب آپ کو کیا چاہیے بتائیے جرہاں سیخ حسینہ جی ایک کلو سیندہ نمک ہو گیا اب دو کلو ارہر کی ڈال دے دو آپ نے یہ دکان کھول کے بہت اچھا کیا دور دور تک ہمارے گاؤں میں کوئی کرانہ دکان نہیں تھی یوگی جی بہن سیخ حسینہ جی کو یہ دکان میں نے کھلوائیے کیونکہ اب بہن سیخ حسینہ جی پتہ نہیں کتنے دن تک ہمارے دیز میں یہاں پہ رہیں گی تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کی ایک دکان یہی پہ کھلوائیے جائے سب لوگ اچھی طریقے سے سامان کری تو بہن سیخ حسینہ جی سے اچھے دام میں یہ سامان بھیجتی ہیں مہدی جی یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا بہن سیخ حسینہ جی کو یہی پہ اپنے گاؤں میں ایک دکان کھلوائیے بھائی سے سیخ حسینہ جی بتائیے آپ کے کتنے روپے ہوئے یوگی جی آپ کے دس ٹکا ہوئے دس ٹکا دے دو مجھے یوگی جی اور موڈی جی آپ سے ہی کہہ رہے ہو پتہ نہیں میں یہاں پر کب تک رہوں گی بھارت میں اپنے دیش بنگلہ دیش کیا پتہ کب باپس جاؤں گی اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ یہاں پر ایک دکان کھول لی جائے اور موڈی جی نے مجھے ایک کرانہ دکان یہاں پر کھلوائیے کاؤں میں آپ کے دس ٹکا ہوئے یوگی جی دس ٹکا دے دو مجھے ارے بہنس ایک ہزینہ جی میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے ٹکا آپ کا بنگلہ دیش میں چلتا ہے یہاں پر روپیہ چلتا ہے روپے مانگو دس روپے ہوئے دس روپے دے دو یوگی جی بہنس ایک ہزینہ جی کو ہاں موڈی جی میں بار بار یہ چیز بھول جاتی ہوں کہ مجھے ٹکا نہیں روپیہ لینا ہے آپ دس روپے دے دو یوگی جی اور راہول تم کب سے بیٹھے ہو بتاؤ کچھ خرید ہوگے کہ نہیں خرید ہوگے دیکھ ہزینہ جی ایک بات بتائیے آپ کی دکان کے پاس یہ بینچ پڑی ہوئی ہے اس پر اگر میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو آپ کو تکت ہونے لگی اب موڈی جی تو چار پائٹ آلے ہوئے لیٹے ہوئے آپ کی دکان کے سامنے آپ ان سے تو کچھ نہیں کہہ رہی ہیں ارے راہول یہ دکان موڈی جی نے اپنے پیسوں سے مجھے کھلوائی ہے وہ تو اس دکان کے باہر بیٹھ سکتے ہیں اب تم لوگ اتنی دیر تک تھوڑی بیٹھ سکتے ہو بتاؤ کیا سامان خریدنا ہے کچھ سامان خریدنا ہو تو بتاؤ نہیں تو یہاں سے جاؤ دوسرے گرہاکوں کو آنے تو راہول بینس ایک ہزینہ جی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں دکان کے پار پیپال تمہیں بھیل لگانے سے کوئی پائتہ توڑی ہے میں تو کچھ دن ان کے دکان کے پار اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ یہ بینس ایک ہزینہ جی نے نہیں نہیں تو دکان کھولی ہے بھارت میں صحیح طریقے سے یہ دکان بیچنا سیکھ جائیں گی پھر میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا اور بھائی لوگ کو بیڈیو کو لیکن کرو چینل کو سبسکرائب کرو امیس ساجی دیکھ کیا رہے ہو کریلے کی سبجی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور چاول بھی اپنے ہاتھوں سے بنائے کریلے کی سبجی اور چاول کو تیجی سے کھاؤ بیسے تو میں جب سے بنگلہ دیش سے یہاں پر آئی ہوں موتی جی کے گھر رہنے کے لیے کھانا بنا کر روج مجھے کھلاتے تھے لیکن میں نے سوچا آج میں اپنے ہاتھ سے کریلے کی سبجی اور چاول بناتی ہوں اور دعوت پر امیس ساجی کو اور راہل کو بلاتی ہوں بھائی سے غزینہ جی آپ نے پلکل صحیح سوچا بھائی سے تو آپ ہماری میمان ہو روج میں ہی تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاتا تھا لیکن آج تم مولی کہ میں اپنے ہاتھ سے کریلے کی سبجی بناتی ہوں اور امیس ساجی کو راہل کو دعوت پر بلا لینا اسی لیے دیکھو امیس ساجی کو راہل کو دعوت پر ہم نے بلایا ہے اب وہ آپ کی ہاتھ کی بنی چابل اور کریلے کی سبجی کھا رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی ہے کھانے کے بعد ترند امیس ساجی اور راہل میرے ہاتھ کی بنی چائے پینا یہ لو ایک کم میں میں چاہ کر دیتا ہوں بھائی سے موتی جی ایک بات کہوں بہن سیکھ حسینہ جی نے بہت ہی گچپ کی کریلے کی سبجی بنائی ہوں ایسا لگ رہا ہے کھاتا ہی رہا ہوں لیکن کریلے کڑوے بہت ہوتے ہیں کھانے کا من نہیں ہوتا ہے پھر بھی بہن سیکھ حسینہ جی کے کریلے مجھے بہت اچھے لگ رہا ہے بھائی سے سیکھ حسینہ جی تھوڑے سے کریلے اور دے دو تھالی میں چابل جاتا ہے اور کریلے آپ نے تھوڑے سے دیئے تھے تھالی میں مجھے تھوڑے سے کریلے اور دے دو ارے راہل جو میں نے تھالی میں تمہیں کریلے دیئے ہیں وہ تو چابل کے ساتھ کھاؤ جب ختم ہو جائے تو اور دے دوں گی میں تمہیں کڑائی میں بہت کریلے ہیں دیکھو پوری آدھی کڑائی بھر کے میں نے کریلے بنائے ہیں مودی جی آپ بھی اب چائے کو چھوڑو یہ تھالی میں میں نے چابل آپ کے لیے نکال دیئے اس میں تھوڑے کریلے ڈال دیتی ہوں آپ بھی کریلے اور چابل کھالو آرام سے انہی کے ساتھ بہنس یہ گزینہ جی امیس ساجی اور راہل کو پہلے کھا لینے دو اس کے بعد میں اور تم آرام سے چابل اور کریلے کھاتے رہیں گے بہنس یہ گزینہ جی جب تک امیس ساجی اور راہل کریلے اور چابل کھا رہے ہیں تب تک تم میرے ہاتھ کی بنیوی ایک کپ چائے پی لو لو یہ لو بہت ہی گجب کی چائے بنائیے میں نے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو بہنس یہ گزینہ جی کچھ دن اور رکھ لیتی آپ ہمارے اس دیز میں آپ تو اتنی جلدی اپنے گھر باپس جانے لگیں نہیں مودی جی مجھے یہاں پر آپ کے دیز میں بھارت میں رکے ہوئے کافی دن ہو گئے اب مجھے میرے دیز باپس چھوڑا ہو میں اپنے دیز باپس جانا چاہتی ہوں لیکن بہنس یہ گزینہ جی ایک بات بتاؤ آپ پانی کی راستے اپنے دیز باپس جانا چاہتی ہوں آپ اگر چاہو تو میں آپ کا ہوائی جاج کا ایک ٹکٹ کرا دیتا ہوں پانی کے راستے سے آپ گھر کیوں جانا چاہتی ہوں مودی جی آپ مجھے پانی کے راستے ہی ناؤ کے جریے میرے دیز باپس چھوڑ دو چلو بہنس یہ گزینہ جی آپ کی مرجی پانی کے راستے ناؤ کے جریے میں آپ کو آپ کے دیز بنگلہ دیز میں چھوڑ کے چلا آتا ہوں لیکن بہن سیہ کزینہ جی ایک بات بولوں آپ ناؤ پہ کھڑی ہوئی ہو ناؤ کا بیلنس ڈس بیلنس ہو رہا ہے تھوڑا سا ناؤ پہ بیٹھ جاؤ تو ناؤ اچھی طریقے سے چلے گی مودی جی سیہ کزینہ جی کو ناؤ میں لے کر کہاں پر جانے لگے کہاں جا رہے ہو آپ سیہ کزینہ جی یہ جھولہ لے کر آپ کہاں جا رہی ہو کیا گھر باپس جانے لگی ہاں راہول میں اپنے گھر باپس جا رہی ہوں آؤ تم بھی چلو کے ساتھ میں چلتے ہیں ارے زیہ کزینہ جی مجھے یہیں پہ رہنے دیجئے میں یہیں پہ اپنی آرام سے جندگی کارڈ رہا ہوں اور آپ اتنی جلدی گھر باپس کیوں جانے لگی ارے آرام کرو یہیں پہ رہو کچھ دن آپ مودی جی کے گھر پہ رہ لیں ہم میرے گھر پہ رہ لو کچھ دن نہیں راہول اب مجھے یہاں پر بھارت میں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے مودی جی نے اچھی طریقے سے میری کاترداری کی اب میں اپنے گھر باپس جانا چاہتی ہوں مجھے گھر جانے تو اگلی بار جب بھی میں بھارت آؤں گی تو آپ کے یہاں پر ضرور رکھوں گی راہول سیکھ عزینہ جی میں نے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی ہے اسی چائے کو پی رہا ہوں ایک کپ اور بچیوی ہے چائے چائے پی کر جاؤ یہاں سے روک لو مودی جی ناؤ کو یہی پہ نہیں اگلیس اب میں چائے کسی اور دن پیوں گی اب مجھے گھر باپس جانے تو ناؤ کو پہنچتے پہنچتے بھی رات ہو جائے گی ہمارے دیس بنگلہ دیس بھائی سے بھائی سے کسینا جی میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ دن ہمارے دیس میں یہاں پر میرے گھر اور رہ لو میرے گھر تو آپ رہی رہی تھی اب راہول کے اگلیس کے ان دونوں کے گھر بھی رہ کر دیکھ لو ہمارے دیس میں بہت پیار ملے گا آپ کو مودی جی آپ سب لوگوں کی یہی اکچہ ہے تو میں کچھ دن اور رک جاتی ہوں راہول آج سام کا کھانا تمہارے ہی یہاں پر کھاؤں گی جاؤ کھانا تیار کرو جا کر اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کے لیکن چینل کو سبسکرائب کرو